اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے ساتھ غداریوں کے تاریخ کے دوسری قصة آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں خدارہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے اس میں ماضی کے بڑے بڑے جرنیلوں کے نام ہیں کہ لوگ اصل میں کیا تھے اور ہمیں ان کو کیا سامائیتے رہے خدارہ ان سادشوں کو سمجھئے اپنے بچوں کو یہ تاریخ پڑھائیے میری درخواست ہے کشمیر کے ہر مسلمان سے کہ وہ اسے بہت توجہ سے سنیں اکبر خان تارہ کے مطابق پونچھ ایک توپ کی مار تھی لیکن سازد ہی ستنی گہری تھی کہ کشمیر کے ہمارے عظیم فوجیہ ساسوں یعنی سدڑوں اور اباسی قبائل کو اس شہر کے ارد و گرد رشک اور حسد کی زنجیروں سے باندھیا گیا بعد میں برگیڑی صدیق ستی نے یہ توپ اصل کر کے بھارتی کمانڈر پریتم سنگھ کو اتحار ڈالنے پر مجبور کر دیا درمیان میں لیگت علی نیلو کی ملی بھگت اور جنرل گریزی کے ساتھ اس نے تین دن کے لیے عارضی فائر بندی کرا دی اور انڈینز نے اس دوران پنچھ میں ہتھیار پہنچانے شروع کیے صدیق ستی نے فیر کھول دیا اس کو وہاں سے اٹھا کے برگیڑی ارباب میں میجر جنرل حیاؤد دین قادیانی کو وہاں کی کمانڈ دے دی گئی اس نے بھارتیوں کی ہر خواہش پوری کی اور بعد میں پاکستان نے بڑے عہدوں پر فائد رہے صدیق ستی کو جیر کی ہوا کھانا پڑی پنچھ ابھی بھی بھارت کے پاس ہے انگریز جنرل راب لاکھرٹ کے مشورہ کے باوجود کے پنچھ پر قبضہ رکھنا ناممکن تھا نہروں نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاکستان میں اس کے کارندے موجود ہیں میرپور کوٹلی اور بھمبر کے فاتحے مجایدین فتح کے شادیانے بجاتے جنگڑ کے اردگرد کٹھے ہو گئے وہاں انہوں نے دیر کی تروارزن مجایدین کی مدد سے ایک بارتی برگیٹ کو تیس نیس کا ڈالا رئیسہی قصر کیپٹن خان محمد نے نکہ کے مقام پر پھندہ لگا کر اور ڈھنڈ کے مقام پر کشمیرہ خان نے جھپٹ مار کر نکال دی بھارت اس زبون حرد پر پہنچا کہ کشمیر کے مقدمے کو اقوم مدامے لے گیا لگڑا لولا پاکستان جو گریزوں اور بھارتیوں کی قدریں مسترک تھی وہ اپنے موں پہ کھڑا ہونے لگیا تھا اب پھر زفراللہ قادیانی کے ضرورت پیش آگئی ایک طرف پاکستانیوں کو بے وکوب بنایا گیا کہ زفراللہ قادیانی کو وزیر خارجہ بناو کے وہ ان کو کشمیر لے دے گا دوسری طرف کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے کھٹائی میں ڈال دیا گیا ہاں البتہ زفراللہ قادیانی غیر ملکوں میں ہمارے سفرات خانوں اور وزارت خارجہ کو قادیانیوں سے بھر گیا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے لوگوں کی مدد اب بھی ہمیں سب ہدایات اسی نیکسس کی مدد سے آتی ہیں جنگڑ کی عظیم فتح کے بعد اکبر خان تارک نے میجر باد میں کرنر محمد صلی اللہ علیہ وسیر کو رجوڑی بھیجا کہ ایک طرف پونی بارک میں کرنر علی بادر سے رابطہ قائم کرے اور دوسری طرف رام بند تک یا شمال میں تھنہ منٹی تک بھارتے کو الجھائے رکھے کرنر بعد میں میجر جنرل سید غواث کو ہیڈمرالہ بھیجا کہ جمہو نشہرہ سڑک پر پہلے عام درفت میں خلل ڈال لے پھر ان کے رابطے کو کار دے میر سرفراز کو برگیڈیر بنا کر نشہرہ کے مارتی برگیڈ کو تیس نیس کرنے کے لیے تمام تیاری شروع کر دی گئی لیکن زفراللہ قادیانی کی سفارش پر لیاکتری نے جہاد میں آرزی جمعوت کا حکم دیا دیا اکبر خان کو تارک اٹھوارٹر سے ڈالیا گیا سید غواث کو مرالہ سے آرہ دھٹایا گیا اور کشمیر اور کٹھوہ جمہو نشہرہ تک کی بارتی ایکسٹیریر لائن کی حفاظت ہماری سیارکورٹ نے متعین تھرٹی تھری برگیڈ نے سمال لی کشمیر کے پاکیزہ جہاد کے عمل کی باغ دور غیر سرکاری طور پر ہم نے اپنے انگریز نوکر جنرل گریسی کے سپرد کر دی اس نے ہماری فوج کو غداری اور بھونڈے کام ہوگلی استعمال کیا جہاں گریسی نے اپنے بیس اپریئر سن انیس اٹھالی کے خط کے ذریعے سے ہماری حکومت کو بیوکوف بنایا کہ نشہرہ پنچ اور اڑی لائن سے آگے بھارتیوں کو نہ بڑھنے دیا جائے کہ پاکستان کے سالمیت کو خطرہ ہے اور ہم بڑے فخر سے یہ خاطقون مجدہ میں پیش کرتے رہے کہ ہمارا غیر ملکی نوکر بھی ہمیں یہ مشفرہ دیتا ہے تو اس طرح ہم نے ایک طرح سے تقریم کر لیا کہ باقی کشمیر بھارتی قبضے میں رہ سکتا ہے اور کشمیر مسلمانوں کو مسئلہ نہیں بھارت اور پاکستان کے دفاع کا مسئلہ ہے چنانچہ نہ صرف سادش سے متعدد و وسیعتار ازاد کرائے گئے علاقے ہم نے کھو دیئے فوج کشمیر میں بھونڈے طریقے سے استعمال کیا گیا انگریزوں کے ایک اور ایجانٹ کرنل صدیق راجہ سے مجودہ نومی نائنٹھ فرنٹیر فورس سے بے مقصد عظیم قربانی دلوائے گئی اور ایک سیکٹن لیفٹنینڈ محبوب نیازی کو چھوڑ کر باقی تمام افسر اس ڈرامے کے تماشائی تھے مقصد فوج کو بدنام کرنا بھارت کو قیدی دینے تھے تاکہ یو اینوں میں ہمارے بیانات جھوٹ ساوتوں اور ہر جگہ فوج کے بونڈے استعمال کے لیے بے اصاف ثبوت اس آجز کے پاس موجود ہیں ہماری فوج کے قادیانی آفشنوں سے ہمارے انگریز جنرلوں نے بڑی سالشیں کروائیں مائی نائنٹین فورٹی ایٹ میں نشہر ہے کہ جنوب کی دو اہم ریچ اور منڈک پاڑیوں کے دفاعی پوزیشن کرنل آباد نے برگیڈیر وعید حیدر قادیانی کے ماتایت تھے اس نے وہاں خاص چناؤ کر کے یہ سمداری میجر عبدالعی ملک قادیانی کو دی این ان دنوں یعنی جون نائنٹین فورٹی ایٹ کی آخر میں جب یہ علاقے وعید حیدر کے بجائے کرنل صرف راج کی سمداری میں جا رہے تھے تو عبدالعی نے یہ پوزیشنیں بغیر لڑے چھوڑ دیں اور دو دن بعد بھارتیوں نے وہاں قوضہ کر لیا اصولی طور پر تو عبدالعی کا کوڈ مارچل ہونا چاہیے تھا لیکن ستمبر پینٹ دسمبر اکتر میں کئی اور غداروں غداریوں کے باوجود یہ عبدالعی لیفٹنن جرنل کی عدی تک پہنچا اور ایک قومی ہیرو مرنا جاتا ہے یہ ہے تاشکند کا اصلی راز اور ہماری بے خبریوں اور ہماکتوں کی کہانیاں بہراد اس غداری سے بھارتنیوں کا نشہرے کا پوزیشن بہت مضبوط ہو گیا کہ فوج کی غلط اسمار سے ہم راجوری اور جھنگڑ کے عداش خدا لکے پہلے بارتنوں کے حوالے کر چکے تھے تو انڈیا نے اول راجوری اور پونچ کے درمیان رابطہ باندھنے کے ریرسل کی اور پکی فائربندی سے ایک ماہ پہلے ایک اور سازش کے اطاعت یہ رابطہ پکے طور پر بال کر لیا کہ وعید عیدر قادیانی اب ادھر آ گیا تھا اور اس نے بغیر لڑائی کے منڈیر کا علاقہ خالی کرا دیا لیکن نکامی کا سارا بوج برگیڈی عرباد میں لیفنن جنرل آزم خان پر ڈال دیا گیا جس کا انگریز جنرل ٹٹنم پہلے ہی اس کو تگڑم ناش نچا رہا تھا شمالی علاقہ جات میں گلگدر سکردو کے علاقوں کی فتوات اور میجر محمد خان جرال کی آتھوں برگیڈی اور فقیرہ سنگھ کی کمک کی تباہی ہماری تحریک کے سنے رہی ابواب ہیں بعد میں اس کی موفورس اور مجاہدین کی میری جولی کاروائیوں سے بارتی زیڈ برگیڈ کی تباہی اور مجاہدین کے کارگل تک کے علاقوں کی فتوات کو بارتی بھی عظیم عسکری امتیازات مانتے ہیں اور میجر محمد خان جرال کے زوجلہ کی فتوات اور کامیاب دفعہ ہمارے مجاہدین کے سروں پر عظیم سہرے ہیں لیکن افسوس یہاں بھی انگریج جرنیلوں کے ملے بغیر سے کرنالباد میں میجر جنرل غلام جلانی کی غداری سے ہم نے فائر بندی سے ایک ماہ پہلے آدھے علاقے کو کھو دیا حیاؤدین قادیانی کا جنرل غلام جلانی ہمذرف تھا اور چھپا قادیانی تھا ناظرین یہ دعویٰ مصنف کر رہے ہیں اب اس کی حقیقت یہ تو میں نہیں جانتا لیکن یہ وہی جنرل جلانی صاحب ہیں جو شریف برادران کو سیاست میں لائے تھے اکبر خانباد میں برگیڈ کی کمانڈ کر رہے تھے جس پر برگیڈ نے جولائی نانٹین فوٹی ایٹ میں بھارتنیوں کی متفراباد کی طرف یلغار کو روکا انگریجوں نے اس کو وہاں سے اٹھانے کی بڑی کوشش کی لیکن اس نے کرنالباد میں میجر جنرل مرک شیر بادر کی پٹرن سے جو بھارتنے کو پانڈوں کے مقام پر شکست دروائی یا میجر باد میں کرنل حفیظ افریدی پانڈوں کی چوٹی پر پہنچا تھٹھوال کے علاقے میں جس طرح کرنانو شیروان کی پلٹر نے ڈھول بجا کے بھارتنے کو چیلنج کیا اور چھنج کے مقام پر شکست دی تو یہ سب کامیابیاں ہمارے کسی کام نہ آئیں کیونکہ حضرت عباب تب بھارت کے حملے کی وقت جو کروائیں ہم نے کرنی تھی وہ غدار لیا قدری خان نے روک دیں اور بھارتی اور قادیانی دونوں قادیازم کے منعے کا انصدار کر رہے تھے یہ انصدار ان کو کون کر آ رہا تھا تو زمانہ اپنے حواضر چھپا نہیں سکتا ہماری حجابے قلب و نظر کی ناپاکی کی وجہ سے سب کچھ ہوا آخری بڑی غداری ہمارے جنرلل گریس ہی اور بھارتیوں کے انگریس نوکرہ جنرلل بوچڑ کی نومبر 48 میں قراچی کے ایک میٹنگ کے بعد کرائی گئی اس کے لیے ہمارے برگیڈیا شیر علی باب نے میرے جنرللل کو اسمار کیا گیا سکیم وینس کا ٹرامر رچایا گیا کہ عبدالللی قادیانی نے جو ریش اور مینڈک کے پارٹ چھوڑ دیئے تھے وہاں دوبارہ قبضہ کریں گے ہم ایک ایک توب کے لیے ترستے تھے وہاں ہیوی انٹی ائر کرافٹ سمیر ستر توپے کٹھی کی گئی آٹھ پٹنوں کا اجتماع کیا ایک بکتر بند انٹ بھی لائی گئی لیکن غداری سے چھوڑے کے علاقوں پر حملہ کس نے کرنا تھا یہ آتش بازی کا ڈراما تھا اور بقول جنرللل خان رنگروٹ اس سے ایک چڑی بھی نہ مری اور ہمیں بے خوب بنایا گیا کہ بھارت کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ بھارت فیر بندی پر تیار ہو گیا ہے اور کشمیر ہمیں قوم میں متحدد لائے گی بقول اب اکبر خان تاریخ بھارت والے اب وہ سب کچھ حاصل کھا چکے تھے جس کی انہیں ضرورت تھی لڑائی کے صورت میں وہ یہ سب کچھ حضم نہیں کر سکتے تھے ان کو فاربندی کی ضرورت تھی اور یہی ضرورت انگلو امریکن بلاک کو تھی کہ ایک ہزار امیل لمبی فاربندی لینڈ پر بٹھا کے وہ اپنا کنڈم فوجی سمان دونوں ملکوں کو فروغ کرنا چاہتے تھے قائد عظم کے سندگی میں جب چوری محمد لی فاربندی کی تجبیر لیا تو وہ ناراض ہوئے تھے ناظرین اگلی قصد انشاءاللہ کل آپ کی خدمتیں پیش کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو واقعات ہیں آپ اپنے بزرگوں سے خصوصاً جو لوگ کشمیر کی جنگ سے آگاہیں یا علاقے کو سمجھتے ہیں ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور خدارہ اپنی نوجوان نسل تک یہ باتیں منتقل کریں تاکہ انہیں دوست و دشمن کے پہچان ہو اس درخواست کے ساتھ کہ قرآن کو ترزمہ کے ساتھ پڑھیں نماز کو ترزمہ کے ساتھ جانیں آپ سے اجازت اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں وما علینا اللی البلاغ المبین